بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں شیف افضال ارشد ہوں آج آپ کے ساتھ بہترین چنہ پلاو کی ریسپی شیئر کرتے ہیں سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ چنوں کو بھگو کے رکھنا ہے اٹلیسٹ اچھی طرح گل جاتے ہیں اندر سے کچھے نہیں جاتے اور دوسرے نمبر پر اس میں بہت ساری گیسز جو ہیں وہ نکلتی ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہترین ہیں ایک آپ نے کوکر لینا ہے یہ چنے پانی کے ساتھ ہی اس کا جو پہلے والا پانی ہے اس کو نکال کے تازہ پانی ڈال لیں اور چنوں کو ڈال لیں کوکر کے اندر پانی اتنا ہو کہ چنوں سے ایک ڈیڑھ انچ اوپر ہو بہترین ہو جائے گا ایک ٹیبل سپون نمک ڈال دینا ہے نمک کے بعد اس کے نیچے آپ نے آگ جلا دینی ہے ہم نے آگ جلائی تھی پانی میں اوبالانا شروع ہو گیا اس کے اوپر اگر اس طرح کی کوئی سفید جھاگ آئے تو اس کو اتار لیں اس طرح اوپر سے یہ جھاگ اتار لیں اب اس کوکر کو بند کر کے ہم نے یہاں پہ چنوں کو ابلنے تک پکانا ہے ایک دفعہ یہ سیٹی چلنے لے کرتے ہیں چنیں کس طرح گلے ہیں چنیں ابل گئے ہیں ان کو ہم یہاں سے نکال لیتے ہیں دیکھیں نرم ہو جائیں گے لیکن اپنی شکل بھی برقرار رکھیں گے بلکل میش نہیں ہو رہی ہے ایک کلو ہم چاول پکا رہے ہیں ایک کپ آپ کو گھی چاہیے ایک کڑائی میں ڈال لیں تھوڑا کھلا برتن ہو دو عدد کٹیوی پیاز ہے اس طرح باریک سلائس کر لیا یہ ڈال کے اس کو آپ نے گولڈن براؤن کرنا ہے یہاں پہ آگ آپ نے تھوڑی تیزی رکھنی ہے تاکہ پیاز جلدی جلدی براؤن ہو سارا کام ہمارا جلدی جلدی ہو دھیمی آگ کی ضرورت نہیں ہے اس ریسپی میں پیازوں پہ دیکھیں گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے یہاں پہ اب اس میں ہم یہ پانچے لیموں کے سلائسز اور یہ ایملی کی گھٹلیاں ہیں اس میں آپ نے یہ گرم مسائلے ایک ٹیبل سپون زیرا ہے دو تین ٹکڑے دارچینی کے ہیں تین چار سبز الائچیاں ہیں اور کچھ سات آٹھ لانگ ہیں یہ ڈال لیں ان کو بھی اسی طرح تیسے چالی سیکنڈ کے لیے آپ نے پیاز دیکھیں زیادہ براؤن نہیں ہونے دینے آپ نے اس لیے یہ کام جلدی جلدی ہوگا تو اس میں ایک ٹیبل سپون لسن کی پیسٹ اور یہ چار عدد کٹے ہوئے ٹماٹر ہیں یہ ڈالی ہیں اس مسائلے کو یہاں پہ ہم پکا رہے ہیں تو اس میں آپ نے سبز مرچوں کی پیسٹ بھی ڈال لی ہے تقریباً تین ٹیبل سپون اس کو بھی یہاں پہ تھوڑا سا سات میں ہی ہم کپ کریں گے اب اس میں کچھ مسائلے ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون چلی فلیکس آپ نے ڈال لیں باقی تین ٹیبل سپون ہم نے سبز مرچ ڈال لی ہے وہ تیکھے والی نہیں ہیں نورمل ہوتی ہے اگر تیکھی ہو تو آپ کم کریں گے اسی سے ہماری جو پرپر ہیٹ ہے مسالہ ایسارا جو سپائسی نیس ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی اس ریسپی میں ایک ٹیبل سپون دھنیا کا پاودر ایک ٹیبل سپون زیرے کا پاودر قوارٹر ٹیبل سپون گرم مسالہ یہ چیزیں ڈال کے اس مسالے کو بھی یہاں پہ ایک سے دو منٹ کے لیے آپ تھوڑا بھون لیں گے یہ جو پیاز ہم نے براؤن کی ہے اس سے اس پلاو میں کلر آئے گا تو آپ اگر لائٹ رکھیں گے تو بلکل لائٹ یہ کوئی ایک ٹیبل سپون اچار ہے یہ بھی اس کے اندر شامل کریں یہ بھی اس میں بڑا ایک یونیک ذائقہ لے کے آتا ہے اس کو آپ تھوڑا کاٹنا چاہیں تو کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں یا ویسے اس کو ڈال لیں تو اس کا فلیور آ جائے گا اب جب یہ مسالہ آلموست ریڈی ہو جائے تو اس میں ابلے ہوئے چنے ڈال دیں بس یہاں پہ ایک سے دو منٹ ان چنوں کو آپ نے اس کے ساتھ پکایا ہے چار پانچ منٹ چنوں کو بھی پکا لیا اس مسالے میں اب اس میں ہم پانی پورا کریں گے آپ اپنے حساب سے اس کو چیک کر کے اوپر نیچے کر سکتے ہیں پانی میں نمک ڈالنے سے یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ انسٹنٹلی اس کو اسی ٹیم چیک کر سکتے ہیں اگر نمک کم لگے تو اور ڈال لیں پانی ہم نے ڈالا ہے تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک ٹوماٹر کو اس طرح لمبا لمبا کٹ کے وہ ڈال دینا ہے اور دو عدد سبت مرچیں تھوڑا سا پدینہ پدینہ آپ ڈالنا چاہے ہیں تو ڈال لیں اچھی خوشبو آتی ہے اس سے اور چاولوں کی ایک کہہ لیں کہ پوری گیم اپا ہو جاتی ہے صرف پدینہ ڈالنے سے اب اس کو ہم نے ایک اوبال آنے دینا ہے اچھی طرح اور پھر ہم اس میں چاول ڈالیں گے پانی میں اوبال آ رہا ہے تو یہ چاول میں نے بھگو کے رکھے تھے یہ چاول ہم ایک کلو چاول ڈال دیں گے یہاں پہ اسی پانی میں چار سے پانچ منٹ آپ نے ان کو اس طرح ہلاتے ہوئے پکانا ہے تاکہ چاولوں کے اندر سارا فلیور اچھی طرح ابزورب ہو یہاں پہ آگ آپ کی درمیانی سے زیادہ ہی ہونی چاہیے تیز ہونی چاہیے تو اسے یہ ہوگا کہ پانی چاول ایبزورب کریں گے اچھی طرح اور جیسے ہی تھوڑا تھوڑا پانی ان کے اندر بچے گا دم والی سیچویشن آ جائے گی تو ہم ان کو دم لگا دیں گے اب دیکھیں جی چاولوں کے اوپر پانی آپ کو نظر نہیں آرہا لیکن نیچے پانی ان کے ہے تھوڑا تھوڑا پانی ان کے اندر مویسٹر یہ دیکھیں اس پوائنٹ پہ ہم نے ان کو لگا دینا ہے دم چاول آپ دیکھیں ماشاءاللہ اوپر سے ہی آپ کو نظر آرہا ہوگا کس طرح لمبے لمبے اور بہترین چاول ہیں ایک سائیڈ سے کھولیں گے جس طرح مجھے جوسی چاول پسند ہے اسی طرح بہترین چاول ہیں بلکل روکھے چاول نہیں ہے یہ جس طرح بہترین چنہ پلاؤ تیار ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چاول بھی آپ دیکھیں گے بلکل الگ الگ دانہ دانہ بہترین